ہلو فرنڈز اور بتائیے صحیح بھائی کیسے ہیں کیسے چل رہا ہے صحیح بھائیوں کو شاک اور آج پھر آپ کے اپنے چینل پر جو کاشی بھائی کھلاڑی کے نام پر چلتا ہے اس پر ایک ویڈیو اور آپ کے لئے لکھا رہا ہوں میں تو سبھی بھائی یہ سے ریکویسٹیں جو نئے ہوں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں شیئر بھی کر دیا کریں جو جو گروپس ہیں آپ کے تاکہ نئے لوگوں تک پہنچے تو وہ بھی اپنا سبسکرائب کریں تو فرنڈز ویسے آپ کی لوگوں کے ویسے یہ چینل چل رہا ہے محبت ہے اور آپ لوگ بنے رہے ہیں اس لئے روز ایک ویڈیو لانے کی کوشش بھی کرتا ہوں کچھ اچھی ویڈیو تو آج یہ ویڈیو جو ہے یہ لائے ہوں آج میں بریڈنگ کیلئے سیٹ اپ بنایا ہے یہ مگر یہ اڑنے والے کبوتروں کا ہے یہ میرے اڑے وے کبوتر ہیں تو اس ویڈیو میں جو بھی آپ کو چیز آگے ہم میں دکھاؤں گا وہ کچھ خاص کبوتر دکھاؤں گا خاص جوڑے دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ وہ خاص کیوں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو فرنڈز بنے رہیے چینل پر اور اور ساتھ ساتھ آخر تک ویڈیو بھی بنے رہیے گا جس سے کہ آپ کو پوری طرح سے ہر چیز کا شوق ہو سکے تو فرنڈز اس میں آپ کو یہ سب جتنے بھی کبوتر دکھ رہے ہیں سب میرے اڑے وے کبوتر ہیں اس کے لئے وقت کچھ کبوتر اب اس میں چھوڑے اس لئے نہیں گئے ہیں کیونکہ ان کے جوڑے پکے کر رہے ہیں کیونکہ نہ روکو نہیں تو اپنا خانہ گھیرا ہوا ہے وہ اپنے آپ مادین کو اپنے خانے میں لے جائیں گے تو ابھی فیلال جو یہ جوڑے تھے یہ پکے کی اب جیسے یہ کبوتر سہرہن پریجوں میں پہلے بیچ رہا تھا یہ کلپ مہی وہ تیرہ سال والی یہ بھی اس نر سے مل گئی ہے انڈا دیا نہیں بہرحال اس نے ابھی تو فرنڈز اس طرح سے یہ کبوتر نہیں ہاں پڑے ہوئے ہیں میرے ابھی آپ کو چھوک بھی کراؤں گا ان کا یہ کلپ پڑے میرے اگلے دن آگئے تھے کلملا کے آٹھ نو کبوتر کی تو میری واپسی ہو گئی ایک پچاس دن بعد آیا ایک چوہتر دن بعد آیا اور ابھی باقی کی امید ہے فیلال جو بینا بھاگے ہوئے تھے بینا مہر کے وہ بھی تین چار کبوتروں نے واپسی کی ہے اور واپسی کیا کی ہے کہ بس آگئے جب جیسے پکڑ جانے کے اس ٹائرم کیونکہ نئے کبوتر تھے زیادہ تر نئے علاقے اڑھائے تھے کبوتر کچھ پرانے کچھ وہ اور پرانے بھی چلے گئے نئے بھی چلے گئے پران سے پہلے میں بھی کچھ چلے گئے تو ایسے کر گئے پھر فیلال بچے کچھ پھر وہی والی استیتی آگئی کہ سو کبوتر فیلال ابھی بھی ہیں اڑنے والے اور کچھ نئے ہیں تو اب آگے کی تیاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی جیسے جیسے محول آگے بدلے گا تو فرنٹ شروع کر رہے ہیں یہ ویڈیو کبوتر ہوگی جو کہ اب پہلی میں آپ کو ایک جوڑی دکھانے جا رہا ہوں تیتر ہوگی تیترے بابیل بولے جاتے ہیں ان کو اور کہیں کہیں اب ابیل کہتے ہیں کہیں کہیں چپڑے کہتے ہیں اس طرح سے کہیں کچھ جگہ تو یہ دیکھی اب یہ ہے یہ کبوتری دیکھیں جو کی تیتری کبوتری ہے اور اس سے جو نرد ملے گا یہ دیکھیں کبوتری بیسو پر کالی گول ہٹی ہوگی سیب جوڑوں میں لگی بھی بلکل اس کی اور اس سے نرد جو لگایا وہ میں نے اپنا اڑاوہ لگایا ہے اب ایک کا پتھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ پچھلے سے پچھلے سال والی اڑان میں وہ پانچ انتیس سے بیٹھا تھا اور اس سے پہلے جب اڑانے تین میری بازی اڑی اندھی اس میں بھی یہ دیکھیں کٹک جوڑا ہے اس کا بھی میں آپ کو شوق کراؤں گا یہ پتھا اس بار موسم خراب میں بھی دونوں بار اللہ کے شکر سے میرا گھر آ گیا محمد ہے جو شام تک گرے ہوئے سارے کبوتر تھے وہ وہ اللہ کے شکر سے سب میرے گھر آ گئے صرف ایک کبوتر لا پتہ ہے آج مہدین ہے وہ وہ لا پتہ ہے خیر یہ تو نئے بن گا اب دیکھیں ایک کبوتر دیکھیں یہ میرے بھیڑی آپی کا پتھا ہے اور کل جو میں نے آپ کو نیچے آپی دکھایا تھا ایک بڑا تھا کہ جو کلسی سے مللا تھا میں نے بتایا تھا اس کا باپ یہ اسی کا باپ ہے یہ اور اس کے ماں باپ دونوں ہی آپی تھے یہ پتھا پتہ نہیں کیسے انہوں نے کلسی نہ نکال دیا یا یہ دیکھیں آپ اس کبوتر ایک کلسی مللا کے خوبصورت دیکھیں اس کی بنجو بنجو پہ آپ نے شک کیا تو یہ کبوتر جو ہے اور اس نے پھر وہ بچے نکال دیا تھا اب جب بھی اس کا جوڑا لے گا یہ کاس نہیں بچے نکال دے گا یعنی یہ ایک بچہ تو کاس نہیں نکلے گا نکلے گا آپ دیکھتے ہیں اس کا اس جوڑے سے بھائیو کیسا بچہ نکالتا ہے اب دیکھیں آپ کو یہ جو ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا وہ ریورس ہوئی ہے ویڈیو تو دیکھیں یہ مادین کی آنکھ دیکھیں اس کی مادین کی آنکھ ہی الگے ویسے یہ کبوتری جو ہے یہ ہمارے گھر کی کبوتری نہیں ہے مگر اس کی آنکھ جو ہے یہ اس سے میں نے کاسنی کا میلی سی لی دیا کہ اس کی آنکھ جو ہے خوبصورتی بنے گی کی تیترے ہی بنے تو کازنی آنکھ کے بنیں گے وہ بھی ایک آؤٹسٹینڈنگ چیز ہوتی ہے کیونکہ میرا جو کبوتر ہے وہ آپ یوں میں کا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ابھی ابھی تو فرنس کیسا لگا آپ کو یہ پیئر اس کے بعد کچھ خاص پیئر ساتھ دکھاؤں گا میں بلکہ لے ایک رنگ کے لگے ہوئے ہیں اب دیکھیں ایک کبوتر ہے میرا ساپ میں اب ساپ کا ویڈیو آپ کے سامنے آنے والا ہے اس ویڈیو کے بعد فوراں اس کبوتر میرا وہ پانچ چھ آلی چھ آلیس پہ گیا اور مجھے مجھے ٹونیمنٹ جیتایا تھا جس میں ایک تالیس میں سے پیتیس کبوتر میرے ٹائم میں گئے تھے چھ گھنٹے کے بعد وہ کبوتر ہی اس میں مین کبوتر تھا کیونکہ اس ہی نے اتار کیا تھا بلکل آتی ہی پانچ منٹ کے اندر اندر جس کی ویسے میرے جو کبوتر لمبے پٹیوں پر چلنے لگے تھے انہوں نے بھی اگدم اگدم اتار کیا اسے دیکھ کرو میرے پانچ کبوتر پونے چھ بجے بیٹھے جس کی ویسے میں جیت گیا تھا تو دیکھیں ابھی ابھی دیکھوں یہ اس کی مادین ہے ایک منٹ ہے یا نر ہے یہ وہی ایک منٹ ہے تو پینٹ سے ایک منٹ دیکھتا ہوں میں پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کبوتری بلکل اس سے اسی جیسے لگائی ہے نہیں یہ شاید کبوتری ہے اور یہ میں نے اس کے بارے میں آپ کو جان کر رہی تو دیئی ہی تھی کہ یہ پانچ اور فرینڈ اس بار بھی دونوں بار یہ ٹائم میں گل گیا ہے میرا موسم خرام میں بھی گھر آ گیا اب بھرکل آسمان سے کھل کے ہی آیا یہ دہ 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 سے نہیں آیا دیکھیں پرانے کبوتر کی بات یہ ہوتی ہے کہ اور فرینڈز یہ دیکھیں آپ کبوتر چھوٹے سائز کا ہے اور دم جو ہے مگر دم ٹھکی بھی نہیں ہے دم جو ہے وجود کے حساب سے پھر بھی لمبی ہے اور فرینڈز یہ بتاتا ہوں آپ سے جو پانچ بجے کے بعد کبوتر آسمان میں سر کے اوپر کھڑاؤ کے چکر بناتا رہتا ہے اور نہیں چاہنے کے لیے وہ ہمیشہ آپ دیان دیکھنا لمبی پوچھ کا ہی کبوتر ہوتا ہے مطلب وجود کے حساب سے اس کی لمبی پوچھ ہوتی ہے جس طرح سے مغر والا حساب بہت سے کبوتر لمبے ہونے کے بعد بھی ٹھکی بھی دمکہ ہوتے ہیں ان کا سینہ سینہ بڑا دکھائی دیتا ہے مگر یہ دیکھیں اس کی مادین ہے یہ کبوتری کرتپور کے بہرالی بھائی سے لی تھی گھر کی پٹی ان کے اور یہ اڑنی رہی تھی زیادہ ایک گھنٹہ ایک دن میں میں نے اسے کچھ تھوڑا سا دیکھے دیکھا تو یہ دو دھائی گھنٹے بہنچ گئی تھی شاید دو دیا ساڑھے تین گھنٹے پہ اور یہ ایک تو اڑھان میں تو ساڑھے وہ ایک منٹ سے کینسل ہوئی پہلی اڑھان میں جو پانچ گھنٹے کا بورڈر تھا نیچے نیچے دکھتی دکھتی اڑھ لی تھی بلکہ ویڈیو بھی دکھائی تھی میں نے کچھ کبوتر نیچے تھے اور یہ دیکھیں یہ دی آپ کے سامنے وہ ویڈیو تو یہ ایک منٹ سے کینسل ہوئی تھی اور دوبارہ میں تو یہ بہت جلدی کینسل ہو گئی کوئی دھوکے باز تھی دوبارہ میں وہ پیٹے چیتے کبوتر تھے میں کچھ خاص ان کے ساتھ کر بھی نہیں پایا اور ٹائم بھی نہیں ملا اس بیچ کیونکہ اپنی کبوتر اتنے چلے گئے تو پہلی اڑھان میں ستر کبوتر چلے گئے ان کے ڈھونڈنے میں اور دیکھیں ایک جوڑہ بھی یہ میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو بلکل ایک سا کنگ خان جو تھا میرا کبوتر کنگ کل سیرا سوری وہ خیر وہ تو خیر اتنا فیمس نہیں تھا کیونکہ ایسا ہی میں نے ایک نام رکھا تھا کہ بڑا کبوتر تھا تو اس کا بھی آپ اس کا شوق کیجئے یہ کبوتر تو آپ نے دیکھی لیا یہ جوڑے کو میں نے کئی سال پہلے یہ ویڈیو ڈالی تھی گھنڈے دار کل سر ہوگی اور دیکھیں اس سے مالین جو لگی ہوئی ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں فرنڈ صاحب بیسو پرکالی گھنڈو دار تو اس طرح سے یہ والی جوڑی بھی یہ لگی ہوئی ہے اور فرنڈس میں آپ کو جو ویڈیو آپ دکھاؤں گا آج کل میں تو وہ میں جو کاسنی جوڑے لگائے ہیں یا کاسنی مکوئی کے لگائے ہیں یا کل سر مکوئی کے جو بھی لگائے ہیں وہ میں سب آپ کو دکھاؤں گا تو فرنڈس اس طرح سے کل ملا گیا آج آپ کیوں یہ ویڈیو کیسے لگی بتائیے گا اور کچھ رائے وغیرہ آپ بھی دے دیا کیجئے گا اور ساتھ ساتھ ویورس اگر کسی بھائی کو اپنا ویڈیو ڈلوانا ہو تو دیکھو پٹ موبائل سے کھڑ موبائل سے نہیں ڈال دیا کہ نہیں ہم ڈال لیں گے اوکے ڈال لیں گے